دیس میں آجادی کے بعد کافی تیجی سے ترقی کی ہے اس کے ساتھ ہی بفن چھتروں میں تقنیقی بکاس بھی تیجی سے ہوا ہے بجلی کا اتپادن بڑھنے کے ساتھ اس کے اپکرنوں اور روشنی کے لیے لائٹوں کے ڈیجائن بھی اُبھرے ہیں اب بلو کی جگہ بجلی بچانے کے لیے LED لائٹوں نے جگہ لے لی ہے ایسے ہی تمام بدلاؤں کو لانے بالے ڈلی کے محمد اسماعیل اب انڈسٹری کا ایک جانہ پہچانہ نام ہے آئیے دیکھتے ہیں بیویک گپتہ کے ساتھ ہربیر چوہان کی کہہ رکھیں آجادی کے بعد سے ہی کچھ لوگ سکریہ روپ سے دیش میں مانے اپنی بھاگیداری نبھانے لگے اسی میں سے ایک تھے دریاغنج ڈلی نواسی عبدالرحیم انہوں نے دیش کو روشنی دینے کا بیڑا اٹھایا اور دریاغنج میں فیکٹری کھول کر کام چالو کیا گرمی سے لوگوں کو راہت دینے کے لیے کولر سے شروع یہ کام دھیرے دھیرے ٹیوب لائٹ سوڈیم بائٹ پر آ گیا اسی بیچ بڑے بیٹے محمد اسماعیل بھی پیتہ کا ہاتھ بٹانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کاروبار فہل گیا شروعات دیش کی نامی گرامی کمپنیوں کو مال سپلائی کے ساتھ کی اور پھر ورش انیس سو چہتے میں اپنا برینڈ پرائیما بنا ڈالا یہ ہمارے فاظر نے فیکٹری سن انیس سو باؤن میں شروع کی شروع میں کولرز بنایا اس کے بعد فیلپس کمپنی کا ایک آورڈر ملا میں لائٹوں کا وہ دو سال بنایا پھر جی سی کمپنی کو مال دیا جو جین لک کے نام سے آتا ہے اور اس کے بعد اپنے سن چوہتر میں اپنے پرائیما کے نام سے شروع کیا ہے اور اس میں پہلے سوڈیم لائٹ ٹیوب لائٹ بنتی تھی اس کے بعد یہ ابھی نائنٹی فور سے لیڈی کا کام شروع کیا ہے اور یہ ہمارا کبھی سوڈیم لائٹ سے شروع ہوا سوڈیم لائٹ جیسے تمام پڑھاو کا خبار کر چکا ہے اس میں بڑے اپساہت ہو کر بتاتے ہیں کہ آدمی کیوں میں اس شیطر میں بڑا بدلاؤ آیا ہے نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے اب بجھلی کی خپک میں گھراوٹ آئی ہے آج ایڈی لائٹ نے کافی بدلاؤں لائٹ دیا ہے آج اسمائل پنجاب حریانہ اتر پردیش مدھی پردیش سمیت دیش کے کئی راجوں میں اپنا مال پہنچاتے ہیں یہیں ان کی مہنت کا ہی پرینام ہے کہ آج پردھان منتری کے سمارٹ سیٹی پروجیکٹ میں ان کے اتپادوں کا اُبیوگ ہو رہا ہے پرانی فیکٹری دریہ گنج میں ہے اور دوسری فیکٹری اوکھلا ہے انٹرسٹیل اے رہی ہے فیس ون یہ فیکٹری ہماری سن انیس سو باؤون سے چل لئی ہے شروع میں ہمارے فاظر سرویس کرتے تھے وہ چھوڑ کے پھر یہ کام سٹارٹ کرا دیزر لونکولر بنایا شروع شروع میں اس کے بعد ہم ٹیو لائٹ فیڈنگ میں آئے آئیس آئیس ہم پٹی سے سٹارٹ کرا بھی باکس میں سٹیلائٹ میں مرگری سوڈیوم فیڈنگ میں آئے اب ایلیٹ فیڈنگ میں آگئے اور کافی سال ہم نے شروع میں فیلس کمپنی کو سپلائی کرا مال ان کے نام سے اور جینلک کمپنی کو سپلائی کرا اسی کمپنی کو سپلائی کرا اس کے بعد ہم اپنے پرائیما میں ہم دل کرتے ہیں ٹوٹال پرائیما مال بیچتے ہیں سپلائی اوپی میں ہمارے گورمنٹ میں پی ڈیوڈیو میں اپروو کر لے اور سن انیس سٹھاؤن میں ہمارے بڑے بھائی اسماعیل فیکٹری میں آئے انہوں نے کام کاش سمالہ دیکھا اس کے بعد نوار جی آئے اس کے بعد ہم لوگ آئے میں اور سلیمان اسماعیل صاحب ان کے ڈیپ فادر عبد الرحیم صاحب انہوں نے سن باون فیکٹری چالو کری پرائیما کے نام سے انہوں نے فیکٹری چالو کری اور پرائیما کا نام اپرووال کرا اس کے بعد میں یہ یوپی ہریانہ پنجاب اتر پردیش اتر اکھنڈ آل اوور انڈیا میں انہوں نے بہت اچھے کام کیے بہت اچھے کام کیے اور اس کے اندر انہوں نے بہت ترقی کری اپنی عمر کے آج درشت پورے کر چکے اس مائن آج بھی نیامت روپ سے ٹیکٹری کا کاروبار دیکھنے کے ساتھ ساتھ بازار میں بھی اپنے پکٹ بنایا ہوئے ہیں کبھی تریاغنج کے چھوٹے سے علاقے سے شروعات کرنے والے اس مائل آج اوکھلا انڈرسٹل شیطر میں ورہت فیکٹری چلا رہے ہیں چار بھائیوں میں سب سے بڑے اس مائل کی لگن اور محنت کا ہی پرینام ہے کہ آج پرائیما ایک جانا پہچانا نام ہے موسیقی